بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب اسفیکر صاحب جناب اسفیکر صاحب اس وقت جب ہم خطاب کر رہے ہیں اس مقدس حیوان میں جس کو بلوشستان اسمبلی کہا جاتا ہے جمہوری ادارہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے ہم نعمان پہ بات کر رہے ہیں بے روزگاری پہ بات کر رہے ہیں جو خوش سالی کا ایک دور دورہ آنے والا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں عملا جناب والا بلوشستان خوف خطرہ دہشت لاشیں، زخمی اور قتل ہونے والے لوگوں کا صوبہ بن گیا ہے ہمارے ہاں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہوگا جناب والا وہ کوئی خوشی اور شادی آنے کے نہیں ہوتے وہ اجتماعی جنازوں کے ہوتے ہیں ہم اس وقت جس وقت جناب والا اس صوبے میں اس کی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں ہونا تو چاہیئے تھا کہ جو بلوشستان میں موت کا ایک سایہ یا موت کے بعدر خوش سالی کی صورت میں آنے والے ہیں اس پر حکومت بلوشستان ایک بہت ہی جامعہ قسم کیا ایک سپیچ یا اپنے جامعہ قسم کی پالسی لے آتا اور ہمیں کہتا کہ ہم اس پر بات کریں جناب والا اس وقت جب ہم اس اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ محترم فضل آغا صاحب ہمارے ہاں بیٹھا ہوا کرتے تھے آج ان کی کمی بہت محسوس کی جاری ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں پشین کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اکابرین کو وہاں کے ووٹرز کو کہ آج انہوں نے محترم آغا صاحب کی شکل میں ایک اور جرتمند غیرتمند فرزند پشین سے منتخب کر کے بے جائے میں جمعیت علماء اسلام کو اور تمام اتحادی جماعتوں کو جو اس آغا صاحب کے عزیز آغا صاحب کے جو ہے منتخب اونے میں انہوں نے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے کردار ادا کیا آج آغا صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ صوبہ بہت ہی گمبیر مسائل کا شکار ہے جناب والا ہم ابھی تک یہ جو دو ازار اکیس کا جو سال ہے ہمارے لئے دو ازار بیس گزرا ہم نے چمن کے سرد پر اونے والے آدھسات اور واقعات پر بات کی لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی پولیسی ان پر نہیں بنا سکے یہاں پر گیارہ ہمارے ازارہ قوم کے جو ہے معصوم شہید کر دیے گئے یخ بستہ دنوں میں چھے دن تک ان کی لاشیں پڑی رہی اس اسمبلی میں حکومت بلوجستان اپنا کوئی پولیسی یا اس کا نتیجہ جس کے کس نتیجے میں یہ ورور ما ہوا اور آج تک کیا اس پہ حکمتی عملی بنی ہے یا کیا پیشرفت ہوئی ہے وہ آج تک بلوجستان اسمبلی میں پیش کیا نہیں جا سکا باقی اس طرح کے واقعات سمی بلوج کا واقعہ نوشکی میں ہو آیاد بلوج کا واقعہ کیج میں ہو یا آپ چاہے سیکیورٹی فورسز پہ کسی پہ بھی ہو جناب والا اس صوبے میں ماں سوائے سڑکوں پر صوبہ کا اخبار پڑھتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں آپ کو بم دماغوں گولیوں کی گنگرج لاشوں کی تصاویر زخمیوں کا اسپیتال میں جانا آسپیٹلز میں عدویات کا نہ ہونا اور پورے بلوجستان میں چیک پوسٹوں کی برمار کی تصویریں اور ویڈیو ملیں گی آپ کو بلوجستان سے کہیں سے بھی خوشیر اور خوشخبری کی خبر کئی پر بھی نہیں ملتی یہ بدقسمت صوبہ یہ بن گیا جناب والا یہ بلوجستان غمستان بن گیا ہے بلوجستان قبرستان بن گیا ہے بلوجستان بدتستان بن گیا ہے بلوجستان خوفستان بن گیا ہے بلوجستان بلوجستان نہیں رہا جس بلوجستان نے ہمارے آباؤ اجداد نے اس کیلئے قربانی دی مستر سپیکر پتھک اللہ علی جو واقعہ ابھی دو سے تین دن چار دن پہلے پنجگور پاک ایران بارڈ پر جو پیش آیا ہے it's a matter of grave concern Mr. Speaker we as representatives of people of بلوجستان are gravely concerned and strongly condemn the recent killings of over 30 بلوج on پاک ایران بارڈ Mr. Speaker we are sudden ہمیں افسوس ہے کہ اس خطے میں بلوج کوئی بیڑ بکریہ نہیں ہے بلوج انسان ہیں پشتون انسان ہیں ان سردوں کے دونوں جانب ان کے لوگ ان کے رشتے دار رہتے ہیں ان کے آباؤ اجداد کے قبرستان آباد ہیں وہ ثقافتی طور پر مذہبی طور پر سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی منسلک ہیں لیکن بدقسمتی دیکھئے جناب والا جب چمن کا واقعہ ہوا ہم سمجھے شاید کسی اور سرد پر اس طرح کا واقعہ رونمان نہیں ہوگا ہمارے خیال میں کہ جو بارڈرز کی فینسنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جناب سپیکر جس طرح میں ارز کر رہا تھا کہ بلوشستان عمل ان امام سب کے لئے ایک خوفستان بن گیا ہے بلوشستان کے مسائل امن و امان سے متعلق اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کو ال کرنے کے لئے بہت ہی سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے جو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی اور آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جو آج کا ایجنڈا ہے اس کو امن اجلاس ریکوزٹ کیا یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چار اہم امور پر جس میں امن و امان ہے خوشکسالی ہے پیٹرولیوم کی مصنوعات ہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس پر حکومت بلوشستان کو ایک مفصل بحث و مباعثہ یہاں پر انشید کرنا چاہیے تھا اور ہم اس مباعثے کا حصہ بنتے ہم اس میں ان کو اپنا انپور دیتے اور اپنی بات کرتے لیکن بدقسمتی سے صوبہ حکومت نے بلکل یہ ٹان لیا ہے کہ بلوشستان میں چائے یہاں پر آگ کے گولے گریں چائے بلوشستان میں آگ کے شولے ہوں چائے بلوشستان میں انسان جو ہیں وہ سڑکوں پر جل مر جائیں چائے بلوشستان کے بے روزگار نوجوان بھوک سے مر جائیں چائے روزانہ سڑکوں پر اعتجاج ہو چائے خوشکسالی سے مال مویشی سمیت ہمارے غریب لوگوں کا جو ہے بھوک اور پیاس میں اضافہ ہو اس حکومت نے تیہ کر لیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جناب والا امنومان ہوتا کیا ہے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ چمن کے واقعات جب ہوئے ہم نے یہاں پر بات کی کہ آپ جب یہ بہت بڑے ہمارے دو ہزار کلومیٹر جو ہے وارڈر ہم شیئر کرتے ہیں وانستان اور ایران کے ساتھ ایک ہزار کلومیٹر تقریبا ہم شیئر کرتے ہیں ایران کے ساتھ جس کو گوٹ سمیت لائن کہتے ہیں اٹھارہ سو پچانوے اور چینوے میں یہ ڈیمارکیشن ہوئی یہ سردی جو ہے علاقے جو ہیں یہ بن گئے اٹھارہ سو پچانوے چینوے کے بعد خان افکالاد کے ساتھ اس وقت جو ارتاج برطانیہ تھا یہ ڈیمارکیشن ہوئے تمام اقوام نے اس کو قبول بھی کر لیا ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو بارڈرز بنے ہیں ان میں کم از کم یہ ہے کہ خوشی اور خوشحالی سے جو تاریخی اماری تجارت ہے جو تاریخی روایات ہے ثقافت ہے عام درفت ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے لیکن بدقسمتی سے ابھی کچھ تین چار دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا اس نے یقینا پورے بلوچستان کو بلکہ پوری دنیا کو رنجیدہ کر دیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں بارڈروں کا جو تصور ہے سرادات کا تصور ہے وہ اب ختم ہو کر رہ گیا ہے اب بارڈرز جو ہیں صرف آپ کی جیب میں ہوتے ہیں آپ کا شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا پاسپورٹ آپ کا جو ہے بارڈری ہے آپ کا بارڈر ہوتا ہے کوئی سراد پہ بہت بڑی دیواریں نہیں بنتی دیواریں برنل گن گیا جنابی والا کوئی فینسنگ نہیں ہوتی لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہم یہ جو ممالک اس خطے میں رہتے ہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہماری جو اسٹرٹیجک لیڈرشپ ہے اس نے کبھی سنجیدگی سے ان مسائل پہ توجہ نہیں دی آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان جانور ہیں بیڑ بکریہ ہیں ہم بارڈر لگا کر ان کی بومنز روک دیں گے ان کی آمد و رفت روک دیں گے ان کی سوچ روک دیں گے ان کے شہور کو جو اہم روک دیں گے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جنابے والا دیکھیں اس وقت ابھی جو واقعہ ایران کے سرد پر رونما ہوا ہے وہ کیوں ہمارے لیے باعث تشویش ہے اس لیے کہ ہم بلوچستان کے رہنے والے لوگ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں بدمنی ہو ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں تشدد ہو ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جو ہیں قومیں اور ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جب چمن کا واقعہ ہوا میں نے یہی بات کی کہ افغانستان کے جو فورسز ہیں یا پاکستان کے فورسز ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں کس لیے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کہ چھوٹے موٹے تیاجر کاروبار کرنے والے لوگوں کو ہم نے روکا فائرنگ ہوئی اور دو ممالک کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئی آج ایران کے بارڈر کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا I would like to request to the government of ایران کہ they must properly investigate کہ جو لوگ culprits ہیں جو اس deplorable act of violence میں involved جو لوگ ہیں جس کے باعث 30 سے 35 شہری ایران کے اور پاکستان کے اس میں جو زخمی اور علاق ہوئے ہیں ان کی proper investigation ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی آج بلوچستان کے مالک حکومت یہاں پر بیٹھئے ایک بھی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی یہاں پر آ کر statement دیتے ہم چاہتے ہیں جناب والا ایران امارا برادر قوم ہم سایہ مملک ہے پاکستان اگر سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے میں امن ہو اس امن کا سب سے زیادہ فائدہ امارا بلوچستان والوں کو ہوگا اس بدمنی کا فائدہ کچھ اداروں کو تو ہو سکتا ہے لیکن امن کا فائدہ تجارت کا فائدہ تعلق کا فائدہ بائیچارے کا فائدہ دوستی کا فائدہ all these benefits are directly going to support our people our citizens تو کون ہے جو چاہتا ہے کہ جناب والا تشدد ہو کون چاہے گا کہ چھوٹے موٹے کاربار کرنے والے جناب والا میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں وہاں پر یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جمع ہوئے تھے کوئی فٹبال اور کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر کوئی ریگستان میں کار ریلی نہیں ہو رہی تھی وہاں پر کوئی جناب والا کوئی اس طرح کا کوئی میلہ نہیں تھا کہ جس میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا کے جمع ہوئے تھے یہ جناب والا صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے دو وقت کی روزی کمانے کے لیے وہاں پر جمع تھے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو اگر وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں تو ان کے بچے جو جناب والا بوک سے مر سکتے ہیں ان کے گرب دودھ بچوں کے لیے محیصر نہیں ہوگا اگر یہ کاروبار نہیں کرتے جناب والا ان کے بوکے والدین گروہ میں پڑے ہوئے بیماروں کے لیے عدویات کا بندوست نہیں ہو سکتا یہ جو ساری ساری رات بے خوابی میں یہ نوجوان اور یہ شہزادے گزارتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے چیک پوسٹ والے ان کو آر کلومیٹر پر لوٹتے ہیں یہ نوجوان جناب والا خوشی سے نہیں یہ وہاں پر صرف دو وقت کی روزی اور روٹی کے لیے وہاں پر اکٹے ہوئے تھے اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں میں جناب والا سجیس کرتا ہوں پرسنلی جناب والا ویہرج بوت گورنمنٹ اف ایران اور پاکستان تو اسٹیبلش اٹریلیٹرل کمیشن انکلوڈنگ بلوچ ریپرزنٹیٹیٹیوز روم بودھ سائید تو امکیبیلی ریزول اس ایشو جناب والا ایک صحیح فریقی کمیشن کی ضرورت ہے کہ تاکہ بلوچستان میں بدبنی نہ ہو تاکہ سرادات پر بدبنی نہ ہو یہ صحیح فریقی کمیشن حکومت پاکستان حکومت ایران کے نمائندے ہوں اور جناب والا ڈرائنگ روم والے افسران کی نہیں منتخب نمائندے بلوچستان کے اس بلوچستان کے نمائندے جو ایران سے ہیں اس بلوچستان کے منتخب نمائندے جس میں ہمارے علاقے کے لوگ جس میں وہ زخمی ہوئے ہیں یہ ٹرائلیٹرل کمیشن بنے یہ ٹرائلیٹرل کمیشن بیٹھ کے یہ تہہ کر لے کہ یہ جناب والا بارڈرز پہ ہم اس کاروبار کو جس کو انفارمل ٹریڈ کہتے ہیں غیر رسمی تجارت کہتے ہیں اس کو کس طرح ڈیسنٹ کس طرح معذب طریقے سے لوگوں کو اس کی اجازت دینی چاہیے میں یہی پرپوز کرتا ہوں کہ ایک ٹرائلیٹرل کمیشن بننی چاہیے حکومت پاکستان حکومت افغانستان اور پشتونوں کے نمائندے یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہماری نمائندگی کوئی چیف سیکٹری جا کے نہ کرے ہماری نمائندگی کوئی اسلام آباد سے آیا ہوا ایک کیس بائیس گریٹ کا آفیسر نہیں کرے جس کو اپنے گھر کے عدود اور بیک اپ علم نہیں ہوتا ہماری نمائندگی ہم اپنے بچوں کی نمائندگی کریں گے ہم اپنی بیروزگاروں کی نمائندگی کریں ہم ان کی تکلیف اور مشکلات کو سمجھتے ہیں کل میں گیا ہوں خاران کا جو ایک بریز لائیا ہے جناب والا اس کے گھر میں کانے کو نہیں اس کا مروم والد آخری وقت تک ہمارے لئے دعا گو تھا وہ اپنے بچے کے لئے روزہ نہ مجھے فون کرتا تھا ملازبت کے لئے ہم کسی کو ملازبت نہیں دے سکتے لیکن کب از کم سرد پر اگر وہ سلیپ لیس نائٹ جناب والا بے خوابی میں شب گزارنے والی راتیں گزارنے والی یہ نوجوانوں کو کم از کم ایک تجارت کا ایک معذب سا رستہ تو ان کو ہم دے سکتے ہیں یہ ہمارے حکومتوں کی ہمن و امان کی طرف آتا ہوں جناب والا ایک وقت تا جب بلوشستان میں جناب والا آپ کی توڑی سی توجہ چاہیے ایک وقت تا جناب والا جب بلوشستان میں امن و امان کا بجٹ فیکس تین روپے ہوا کرتا تھا یعنی بلوشستان میں فیکس امن و امان کا بجٹ تین روپے ہوا کرتا تھا آج بلوشستان میں پچھتر ارب روپے امن و امان پر خرچ کیے جاتے ہیں پچھتر عرب روپے یعنی فی کس چھ ازار چھ سو چھ سٹھ روپے فی کس جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے امن و امان پر ہمارے ہر گر میں آٹھ سے دس افراد رہتے ہیں اگر چھ ازار چھ سو چھ سٹھ روپے کو آپ دس پر ضرب دے دیں جناب والا ستر سے اسی ازار روپے فی خاندان من جاتے ہیں آپ اگر بلوچستان کے کسی بھی خاندان کو سال کے ستر اسی ازار روپے دے دیں میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا کہ وہ اپنا گر تو اپنی جگہ چار دیواری اپنی جگہ وہ پورے مولے کی افاظتی اور امن کی ذمہ داری لے لے گا یہ کیسا صوبہ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بجٹ اسکائر راکٹنگ یعنی جس تیز رفتاری سے راکٹ چاند تی طرف جاتا ہے ہمارے بلوچستان میں تعلیم کا بجٹ نیچے گیا سید کا بجٹ نیچے گیا روزگار کا بجٹ نیچے گیا اسپیتالوں کا بجٹ نیچے گیا خوراک کا بجٹ نیچے گیا تدویات کی تیمتیں مہنگی ہو گئیں اور اگر بلوچستان میں کوئی بجٹ سب سے زیادہ بڑا ہے جناب والا چونتیس پرسن پینٹیس پرسن سو پرسن تو وہ صرف امن و امان کا ہے اور امن و امان کی صورتیال یہ ہے محترم وزیر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے زمرک کچھگزی صاحب آج نہیں ہیں ان کا اپنا بتی جو اور بانجا جو ہے کل پرسن کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے امن و امان کی صورتیال یہ ہے کہ آپ مجھے صبح کے اخبارات اٹھا کے دے گئے بلوچستان کے کسی بھی گلی کوچھے گاؤں گر گلی میں آپ کو دماغوں کی گولیوں کی لاشوں کی خبریں نہیں ملتی کیا بد امنی ہوتی کیا ہے ایک بم دماغے سے دوسرے بم دماغے کے درمیان کی خاموشی کو ہم امن کہتے ہیں ایک بڑے جنازے سے دوسرے بڑے جنازے تک کے درمیان کے وقفے کو ہم خوشی اور خوشحالی کہتے ہیں کس لیے ہو رہا ہے جناب والا اس صوبے کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس مقدس ایوان اور اسمبلی کی کبھی بھی اہمیت اور وقت کو سمجھ دے کی کوشش نہیں کی گئی کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ جناب والا امن و امان سے اب سب کی زندگیاں جوڑی ہوئی ہیں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے امن و امان قائم کرنا آپ سردوں پہ اوپر پالسی کے حوالے سے بحث لیں ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا کاروبار آپ بلوشستان میں روزگار جناب والا پچھتر ارب روپے کا روزگار بلوشستان کے لیے دے دیں بلوشستان کا بدمنی کا مسئلہ یہ لو جائے گا بوک ہے افلاس ہے غربت ہے مایوسی ہے محرومی ہے یہ شکن یہ پیت ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں اللہ اوپر سہرین لاب جب تک فیسی کا پیٹ نہیں بڑھتا وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں کہ بوکے پیٹ آپ پاکستان کا جنڈا اٹھائیں آپ بوکے پیٹ اپنے گھروں سے نہ نکلیں آپ بوکے بچے آپ کے سامنے مر رہے ہوں بیمار ماں بیرے پڑی ہوں آپ جو ہیں اللہ اللہ کر کے گھر پہ بیٹھے رہے اور کہیں کہ جی حکوبت بڑا اچھا کام کر رہا ہے کیسے ہوگا دنیا کے کون سے قائدے قانون میں ہیں کہ بوکا اور پیاسا قوم جو ہے وہاں پر امن آیا ہے چھوڑیاں ہوتی ہیں ڈکیٹی ہوتی ہیں اغوہ برائے تاوان ہوتا ہے قتل و غارت گری ہوتی ہے بتہ خوری ہوتی ہے اور سب کو چھوڑ کے ہم نے ادارتی سطح پر ہم نے کرپشن کو انسٹیوشنلائز کر دیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں جو کلچر بلوچستان کی خود رگوں میں ہم اس کو دوڑا رہے ہیں کیسے ہم نومان قائم ہوگا جو پانچ سو روپے کے لیے بری گاڑی میں چیک کیے بغیر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں تیل والا ہوں کل پانچ سزار روپے کے لیے بری گاڑی میں جناب والا بندوق آ سکتا ہے اسلحہ آ سکتا ہے بم آ سکتا ہے آپ نے کسی اب لوگوں کی عادتیں خراب کر رہے ہیں لائرز فورسز ایجنسیز میں کچھ لوگوں نے پورے فورسز کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہ اسمبلی بار بار کہتی ہے آپ اس کو سنتے نہیں ہیں لوگ جا کے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اب تو لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے کیا بچہ بڑا ہماری ماں بہنیں وہ موبائل لے کس رسو باز شام تک ویڈیو بنا رہے ہیں حکومت نے آنکھیں بند کی ہو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے شتر مرخ کی طرح جناب والا زمین میں ریت میں سر گسانے سے مسائل ال نہیں ہوتے یہ صوبہ دلدل میں دستا جا رہا ہے یہ صوبہ پستا جا رہا ہے یہ صوبہ غربت کی اتھا گیریوں میں جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں زمینوں پہ لڑ رہی ہیں لینڈ مافیاز آ رہے گئے ہیں جب تے گروپز بن گئے یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جناب والا میں آتا ہوں اب ایجنڈے کے دوسرے آپ کا ٹیم ٹیم آپ کا پورا ہو گیا میں ایک منہ ابھی تک تو میں اس میں بولا ہی نہیں ابھی تک تو ابن عمان پر رہتا ہے بادشاہ جناب سبیکر صاحب شکریہ سر دیکھیں میں جناب والا پہ روزگاری کی اس کے مہنگائی کی حوالے سے آتا ہوں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے مہنگائی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جناب والا ہمارے جیب سے کوئی بیس روپے تیس روپے زیادہ چلے جاتے ہیں میرے پاس انفلینشن کا جو پہوتی کی حوالے سے سارا میں ڈیٹا ریکارڈ لائیا ہوں جناب والا جب بہنگائی ہوتی ہے اس کا برائے راست اثر ابن عمان پر ہوتا ہے آپ ایک غریب جو تنخواہ دار خاندان ہے میں اس کو نہیں کہتا کہ بلوستان میں اکثریت بے روزگار ہے تنخواہ پورے بلوشستان میں جو ملازمین کی تعداد ہے وہ دولاک ستر ہزار دولاک چیتر ہزار کے قریب ہے تو باقی بلوشستان تو روزگار میں نہیں ہے یہ روزگار والا طبقے کو بھی جب بیس سے تیس ہزار روپے تنخواہیں ملتی ہیں جب یہ باہر دکان میں جاتا ہے جناب والا جب یہ اپنے سارے پیسے بلوشستان میں ورلڈ بینک کی ایک اپنی رپورٹ کے مطابق بلوشستان کی ستر فیصد آبادی اپنی انکم کا ستر فیصد یعنی اپنی آمدنی کا ستر فیصد چاول چھینی ڈالیں آٹا اور گی خریدنے میں خرچ کرتا ہے جب کسی قوم کا سرمایہ اس کی کمائی ہوئی دولت آمدن کا ستر فیصد اس کی پیٹ کے لیے خرچ ہو رہا ہو جناب والا اس کیلئے تعلیم کیلئے کتابیں خاص سے خریدے گا کاپی کہاں سے خریدے گا پین کہاں سے خریدے گا لیپ ٹاپ کہاں سے خریدے گا انٹرنیٹ کا بل کہاں سے دے گا بجلی کا بل کہاں سے دے گا گیس کا بل کہاں سے دے گا ایسے سمجھے جناب والا امنے عملی طور پر آپ جب مہنگائی بڑھتی ہے مہنگائی کرتے ہیں آپ دوسرے سرویسز کو یعنی جو انسان کی اور ضروریات ہیں تعلیم ہے صحت ہے اچھے کپڑے ہیں اچھے عدویات ہیں اچھا علاج ہے پینے کا صاف پانی ہے اپنے بچوں کی سہر و تفریہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں اب انسانی حقوق کا مسئلہ بن گئی ہیں انٹرنیٹ دنیا میں یومن رائٹس بن گیا ہے کہ اگر کئی پر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ اس کا یومن رائٹس ایسز وائلائٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے لوگ کیسے ترقی کریں گے یہاں پر بیروزگاری کیسے ختم ہوگی یہاں غربت کیسے ختم ہوگا یہاں امن کیسے قائم ہوگا جو لوگ صرف اپنا پیٹ کا بھوک بھوک بھٹانے کے لیے اپنی آمدن کا ستر فیصد خرچ کرتے ہیں بلوچستان میں غربت چھاسی فیصد لوگ غربت کا شکار ہے کس وجہ سے اسی وجہ سے کہ اس حکومت نے کبھی بھی جو سیلیکٹڈ حکومت ہیں کبھی بھی سنجیدگی سے یہ نہیں کہا کہ یہ صوبے کے غریب الحال شکستہ شکن یہ جو ہمارے ہمارے لوگ ہیں جنابے والا یہ جنابے والا یہ جو ہے ہمارے لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اس کو اس کو جنابے والا اب میں آتا ہوں یہ یہ ہو گیا اب میں آئیں بیروزگاری کی طرف محترم محترم نواب ریسانی صاحب نے جو ہے محترم نواب ریسانی صاحب نے آپ نے نام کب بھی جائے جو ٹائم اس کو دے رہے ہیں محترم نواب ریسانی صاحب نے یہاں پر ایک تحریک استقاق پیش کیا کیا تھا سی پیک سی پیک کیا تھا وہ کرا داد امیل آئے تھے اس میں یہ تھا کہ بلوچستان میں ہم نے بیروزگاری سے متعلق بلوچستان میں سنتوں سے متعلق بلوچستان میں بجلی کی فرامی یہ کیا چیزیں ہیں جب ہی ہم بولتے ہیں جنابے والا یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی روزگار کے ذرائع ہیں بیزار ہے لوگوں کو روزگار دینے کے دس ہزار لوگ بیٹھے ہیں یہاں یہ نوجوانوں کی بہت بڑی کثیر تعداد جنابے والا آپ دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت شہزادیں ہیں ان کی آنکھوں میں جا کے دیکھیں ان کے ماتے پر جو سوال ہے قسم خدا کی کسی بھی ماں کے بچے کے پاس ان کے سوالوں کے ان کے ماتے پر لکی ہوئے سوالوں کے جواب نہیں ہیں آواران سے تربت سے کیج سے بلیدہ سے خران سے اور کچھ تو ایسے بیٹھیں دست سال نوکریہ کی انہوں نے جنابے والا ان کا نوالا چین لیا گیا خودکشی پر مجھے میسیجز آتے ہیں رات کے دو دو بجے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں میں فون اٹھاتا ہوں منتیں کرتا ہوں بھائی خدا کیلئے خودکشی مسئلہ کال نہیں ہے خودکشی نہیں کرنی ہے لڑنا ہے پر امن طریقے سے چددجہت کرنی ہے اپنے حقوق کے لئے دس ازار لوگوں کا اس دن پچھلی اسمبلی میں میں نے کہا سی اینڈ ڈبلی والوں کے اپنی تنخائیں بند کر دی ان کو ملازمت سے نکال دیا یہاں پر رولنگ دی گئی آج تک جنابے والا اس پر کوئی بات نہیں بی ڈی اے کے ملازمین کی اس دن ہم نے یہاں پر ان کا مسئلہ اٹھایا رولنگ آپ نے دی کہ جنابے والا ان کی تنخائیں جو ہے کال دی جائیں بیزار ہے تنخائیں کال دیں گے ان کو کہا کہ ایک آدم میں تنخا لو دوسرے آدم میں پانسی کا پندہ ہے تو اگر آپ کو تنخا چاہیے تو پانسی کا پندہ بھی گلے میں ڈالے کیونکہ آپ گر جائیں گے تو گر والے مار دیں گے آپ کو یا وہ خودکشی کرے گا تو وہاں پر ایک اجتماعی خودکشی کا سینٹر جو ہے بی ڈی اے میں سی این ڈبلی او میں گلوبل والوں کے لیے کال دیں جنابے والا حکومت فیسلٹیٹ کریں رسی بھی مہنگی ہو گئی ہے مارنا ہے قوم کو تو اس کو جنابے والا باعزت طریقے سے انہی داروں میں ماریں اچھی گاڑیوں میں لے جائیں ان کو کفن دفن کریں اور لوگوں دنیا کو بتائیں کہ یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے انسانوں کو بہت اور کا شکار بنا رہی ہے یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے لوگوں سے روزگار چین رہا ہے یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دکیل رہا ہے یہ وائد صوبہ ہے جس میں تین سال میں ایک اسکول تعمیر نہیں ہوئی یہ وائد صوبہ ہے جہاں پر ایک کالج بھی ڈیٹ دو سال میں ساری چیز کرپشن کے شکار ہوئے ساڑھے چھے عرب روپے کرونا کی مد میں آئے جنابے والا کرونا تو ابھی تک یہاں پر رہا ہے ساڑھے چھے عرب روپے اور چیف سیکرٹی صاحب دونوں اس صوبے سے جو ہے وہ فلائی کر گئے اڑ گئے یہ جنابے والا کیسے کیسے آپ بے روزگاری کو ختم کریں گے جس صوبے میں ماردار کرپشن اکربہ پروری سوال جواب اعتصاب اکاؤنٹیبلیٹی ٹرانسپیرنسی کچھ بھی نہیں ہے شکریہ سنابے والا ایک جو مسئلہ آپ کا ٹائم ختم ہوگیا سنابے والا سر میں خوش سالی پہ دو منٹ دو منٹ مجھے رہنے دیں خوش سالی پہ بات کر لوں جنابے والا خوش سال آپ آپ خود زمیندار ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بے روزگاری کا اثر امن و امان پہ پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں آج جو ہم نے ایجنڈا دیا ہے آئی ویش کہ بلوستان کے لوگوں کی پتہ نہیں خوش قسمتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں یا ان کی بد قسمتی ہے کہ ان کو اچھے حکمران نہیں ملے آئی ویش کہ بلوستان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے جنابے والا جس صوبے میں تین سے چار گھنٹے تک کیلئے بجلی نہیں ہو یعنی ورلڈ بینک کی دو ہزار اٹھارہ کی رپورٹ ہے کہ بلوستان پورے پاکستان میں کوئی پچاس ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں پاکستان انیسپیکٹڈ ڈیلیمہ تو مچ الیکٹسٹی کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ اضافی بجلی ہے ایران ہے اس کے ساتھ کرے کیا یہ رپورٹ ہے اگر کہتے ہیں میں آپ کو نکال کے دو دوں گا اسی کو بیس بنا کے آپ اسلام آباد والوں کو ایک خط لکھیں وزی اللہ صاحب نہیں لکھیں گے میری طرف بہت شریف آدمی ہے کوئی اس سے ناراض نہ ہو جائے تو آپ آپ یہ خط لکھیں سپیکر ہونے کی حیثیت سے اس ممبران کی توسط سے ہم اپنا اتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کو اس رپورٹ کی توسط سے لکھیں میں آپ کو سارا ڈیٹا دے دوں گا پاکستان میں اس وقت 35,000 میگا وارٹ کے قریب بجلی پیدا ہو رہی ہے جس میں سے جنابے والا 6 سے 7,000 میگا وارٹ بجلی سرپلس ہے اور ان کو یہ بجلی جب سرپلس ہوتی ہے تو یوں کہ انہوں نے معایدات یہ کی ہیں یعنی آپ بجلی اگر خرچ بھی نہیں کرے تو آپ کو جہاں سے بجلی جتنی بھی پیدا ہوگی وہ اس کا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا وہ اگر وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں چائنہ کی مہربانی سے سی پیک کی مہربانی سے 12 سے 14 پروجیکٹ آئے دو پروجیکٹ جو گوادر میں بننے تھے یہ پاکستان نے شیلف کر دیئے کینسل کر دیئے کہ ہمارے پاس اب اضافی بجلی ہے یہ بات اس اسمبلی میں بھی کسی کو نہیں بتائیں گے وہاں گوادر کے رکن کو بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ جو کوئلے کا پروجیکٹ تھے وہ سارے ختم کر دیئے گئے کہ اب پاکستان کے پاس اضافی بجلی ہے دس مرتبہ میں یہاں پر بول چکا ہوں کہ خوش سالی سے نمٹنے کے لیے آپ کے ایک مطلی کیا ہے اگر آپ زمینداروں کو کم از کم بہلے چھ گھنٹے بجلی تھی وہ آپ نے ختم کر دی آٹھ گھنٹے دی ختم کر دی دس گھنٹے آپ بلوچستان میں دس سے بارہ گھنٹے پدرہ گھنٹے بجلی بڑھائیں اگر خداون تبارک تالہ کی جانب سے ایک ڈراؤٹ کے سپیل خوش سالی کا آیا ہے تو اس کے لیے میٹیگیٹ کرنا جو رسک میٹیگیشنز کہتے ہیں ڈراؤٹ میٹیگیشن سٹیڈیجی بنائیں آپ انٹر ڈپارٹمنٹل کو ادھر بہت بڑی کانفرنس بلائیں آپ یہاں پر سارے سارے اداروں کو بلائیں ارلی وارننگ کس نے جاری کی ہے آئی وش کہ یہ ارلی وارننگ حکمت بلوچستان کی جانب سے ہوتا لیکن یہ فیڈر گورنمنٹ نے کیابنٹ سیکٹی ایٹ نے اٹھارہ فروری دوہزار اکیس کو ڈراؤٹ ایڈوائزری نمبر ون یہ ڈراؤٹ ایڈوائزری خوش سالی کے ایڈوائزری اس نے بیجی ہے اس نے جنابے والا لکھا ہے کہ اس پریڈکٹڈ بائی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ دیکنٹری اوورال ریسیوڈ بلو ناربل مائنس تچی ون پرسنٹ رین فالڈ دورن اکٹوبر ٢وینٹی تو جنوری ٢وینٹی ون دمین ترسٹ وازن بلوچستان یہ بلوچستان حکومت کو کرنا چاہیے تھا دمین ترسٹ وازن بلوچستان مائنس سیونٹی تری پرسنٹ یعنی ترہتر فیصد کم بارشیں ہوئی ہیں جو اس سیزن میں بلوچستان میں ہونی چاہیے تھے اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان کی کیبینٹ جو ہلیکیپٹر ہے یہاں پر کلنے کودنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس ہلیکیپٹر میں کمس کب بدرہ پیج لوگوں کو بٹھا کر اسلام آباد لے جاتے نہیں ہے ہمیں پیدر مارچ کرواتے ہیں میں کہتے چلیں اسلام آباد والی ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم اس سے اپنے بجلی کاک لیں گے ہمارے ہاں خوش سالی آئی ہے آنے والے چھے مہینے کے بعد یہاں سے بوکس جنابے والا آپ ابھی بھی جائیں آپ مساخل کے رہنے والے ہیں مساخل میں پھر بھی بارشیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں خدا جانتا ہے مال مووشی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بیچنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں کیونکہ کیونکہ اگر آپ مال مووشی خریدیں گے اس کے لیے چارہ نہیں ہیں اس کے لیے گندم نہیں ہیں اس کے لیے اور جو جنابے سپیکر ان آلات میں میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ ساری رات اس بحث کو آج چلائیں آج ہر کسی کو کہیں کہ اپنے علاقے کا مسئلہ اور اپنے بیڑ بکریوں کا انسانوں کا نوجوانوں کا بیروزگاروں کا یہ سب کا مسئلہ لے ہیں تعلیم کا میں اعران ہوں پتہ نہیں اس اسمبلی کو جلدبازی کیا ہوتی ہے ایک دن گابج لاسے ختم کر دیں گے ایجنڈا ہم لائے ہیں یہ قومیں لوگ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں وہ ساری ساری رات سوتے نہیں ہیں اور یہاں پر ساری سارے دن ہم جاگتے نہیں ہیں یہ تفریق ہوتا ہے زندہ قوموں اور بے عدبی مردہ قوموں کی قیادت کا کہ زندہ قوموں کی قیادت ساری ساری رات جاگتی ہے اور جو مردہ قوموں کی قیادت خواب غفلت اور خواب خرگوش کا شکار رہے ہیں تو جناب والا وہ ضابط بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے موقع دو مجھے موقع دو جناب والا کیونکہ کی ضابط کے علاقے میں سب سے زیادہ خوشتالی ہے خران واشوک یہ سارے ہم لوگ جو ہیں خوشتالی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں تو میں جناب سپیکر اضافی بجلی پلوچ پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے میں نہیں مل رہا پاکستان میں اضافی بجٹ ہے آج کی خبر ہے سری لنکا ہمارے وزیراعظم صاحب گئے ہیں پچاس ملین ڈالر کا امداد دیا ہے سری لنکا کو تو پچاس ملین ڈالر انہوں نے دیا ہے پتہ نہیں ادھر ساری دنیا کو مدد کرتے ہیں ایک صوبہ ہمیں ٹرانس بیشن لائن دے دیں ہمیں گریڈ سٹیشن دے دیں ہمارے زمینداروں کو پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی دے دیں ہمارے گریلو سارفکین کی بجلیوں کے بل ختم کر دیں خوشتالی جب آتی ہے میں آج سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوستان کے نمائندے زیادہ سا بیٹے ہوئے ہیں باقی ایک دو یہ اٹھ کے آج یہ بات کہیں کہ بالکل کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ ہے مائنس سیونٹی تری پرسن رین فال ہوئے بلوستان میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوستان کے زمینداروں کے بجلی کے بل ختم بلوستان میں قاد کی قیمتوں میں سو فیصد ریایت بلوستان کے زمینداروں کو بیج کی فراہمی مفت بلوستان کے شہزادے بیروزگار سارے بیٹے ہوئے ہیں دس ہزار ان کی تنخواہیں بحال اور جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو بیروزگاری الانس دیا جائے گا ایسی حکومت اگر فیصلہ کرے پیسے کا بندوبست ام کر کے دیں گے دو دن کے لیے دو دن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ سیکٹی ایٹ کے آپ سیکٹی ایٹ کے دروازے کولیں دل بڑا کریں ہم آپ کو امان امان دو دن میں برابر کر کے دیں گے یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر ایک کروڑ بیس لاکی آبادی کے لیے ترہتر عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ار کے کلومیٹر پر چورنگی ہے چورایا ہے چیک پوسٹ ہے لیکن ہر دو کلومیٹر پر لاشیں بھی گر رہی ہوتی ہیں مزاق بن گیا ہے یہ کارٹونوں کا صوبہ بن گیا ہے جناب والا دنیا کے کسی صوبے میں دنیا کے کسی صوبے میں دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہو سکتا جو اس صوبے میں ہو رہا ہے جناب والا آپ باہر جا کے دیکھیں کہ عوام کیا مزاق کر رہی ہے آپ عوام سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں چار چیزوں پر آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا رولنگ دیں یا ایک قسم کا شفقت کریں بلوچستان کے عوام پر حکومت نے نہیں کرنا نمبر ون ایک امن و امان کے حوالے سے جو مسائل ایم نے چیک پوسٹوں کے خاتمے کی بات کی اس کو ختم کیا جائے اور آپ یہ رولنگ دے دے کہ تیرتر عرب روپے جو امن و امان کی صورت میں خرچ ہوتے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات اس اسمبلی میں پیش کی جائیں کہاں ڈیزل میں پیٹرول میں سیکیورٹی پہ الانسز میں کہاں جا رہے ہیں کیوں امن نہیں آرہا اس پہ ایک ڈیبیٹ انیشیئٹ کروائیں آپ یہ حکومت کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے جو ٹرائی لیٹرل کمیشن میں نے کہا کہ ایران امارا دوست ملک ہے پاکستان کی وزارت خارجہ ایران کی وزارت خارجہ یا بلوستان کے نمائنگوں پر مشتمل ایک صحیح فریقی کمیشن بنائیں تاکہ جو آلات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو کابو ملائے جا سکے تاکہ بلوستان کے لوگ امن سے سکون سے اپنا جو ہے آبا اجداد کا جو تجارت تصردوں کے ساتھ اس کو جاری رکھ سکیں تیسری بات جنابے والا آپ آج کم از کم یہ کہیں کہ ایک لیٹر لکھا جائے گا حکومت بلوستان کو کہ ڈراؤٹ فیڈل گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ ڈراؤٹ کے ایڈوائزری جاری کی ہے سرپلس بجلی ہے ہمارے زمینداروں کی بجلی کے تمام بیل ماف کر دیے جائیں بجلی کے گھنٹے بڑھا دیے جائیں زمینداروں کو کار جو ہے وہ سبسیڈائزریٹ پر فرام کیے جائیں گلا بانوں کے لیے موشیوں کے لیے ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے آخری جنابے والا یہ نوجوان سارے بیٹے ہوئے ہیں جنابے والا جو دس ازار ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں اس دن بھی ماں نے یہی بات کی سینڈیو کے ملازمین کی تنخواہ کول دی جائیں بی ڈی اے کے ملازمین کی لیڈی ایلتھ ورکرز کی اور گلوبل پارٹنشپ کے ٹیچرز کی اور ساتھ میں یہ بھی ایڈوائزری جاری کریں جنابے والا کہ ساتھ میں تنخواہ دیتے وقت پانسی کا پندہ ان کو نہ دیں یہ دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں ہے ان کو آپ الاؤ کریں کہ وہ اپنا تنخواہ لیں اور باقی جو فیصلہ کیابنٹ کرے گا دوسری ازارے کریں گے اس فیصلے کو سارے تسلیم قام کریں گے شکریہ جنابے سپیکر شکریہ سناب علوج صاحب